اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں تو میری سسٹر ہیں جو کہ قیوم کی سسٹر ہیں میں ان کو اپنی ہی سسٹر کہتی ہوں ہم لوگ آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں نن بھا مجوالیں نہیں ہیں وہ رہتی تو اسلامباد میں ہیں لیکن وہ نا ویکنڈ مری میں گزارتی ہیں ان کا گھر ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی اب آئیں تو ہم لوگ نے مری کا سفر جو ہے نہ سوچا کہ کیوں نہ کریں تو ہم ٹریبل کے لیے تیار ہو گئے ہم نے ان کی دعوت ایکسپٹ کر لی تو یہ دیکھیں اس کے گھر جاتے ہوئے جو پکڈنڈی ہے راستہ ہے یہ سڑک ہے اس کے ادگی درخت ہے یہ سائٹ پہ کھائی ہے ایک طرف پہاڑ ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے اور دیکھیں لوگ بھی جو ہیں وہ پہاڑوں پر رہتے ہیں دیکھیں گھر بھی نظر آئیں گے آپ کو تو ہم نے انجوائے کیا بہت زیادہ میں نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا وانیا نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا تو یہ ہم اس کے گھر جا رہے ہیں اس کے گھر جانے کا راستہ ہے اوپر آسمان دیکھیں صاف ہے بہر چمکتی ہوئی دھوپ ہے روشن پھر ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے نا اس کی جو گھر روڈ کے نیچے ہے تو ہم جو ہے نا گاڑی میں نا جائیں لیکن وہ ڈھلان کافی تھی تو سوچا کہ جو لو گاڑی بعد میں لے جائیں گے اس کے گھر کے پاس تو اتر کے جو انہیں پیدل چلتے ہیں لیکن وان نے مجھے بہت تنگ کیا اتنا زیادہ مجھے وانیا نے تنگ کیا کہ گوست سے نہ نیچے اترے کیونکہ میں نے تو اترنا ہی نہیں ہے بہت ایریٹیٹ میں پھر تھگ گئی آپ جانتے ہیں کہ سلائٹس یعنی کہ جھلان سے نیچے اترنا اور چڑھنا وہ بھی بچے کے ساتھ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن سانس آپ کا اپھل رہا ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے کہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ گاؤں ہے جہاں ہیں انہوں نے کبھی کہیں پہ سیل کی کبھی کچھ تصویریں بنائیں وہ مجھے اس بارے میں انٹرڈوس کرتے گئے لیکن یہ کہ میرے لیے یہ سفر بہت اچھا تھا بہت انجوائے تھا ہم نے سوچا کہ ہم ہر ویکنڈ جو ہے نا وہیں گزارہ کریں لیکن نہیں یہ پوسیبل نہیں ہو سکتا جب آپ رہ رہے ہوں بزی لائف ہوتی ہے آپ کی اپنی تو میں سانس میرا پھول رہا ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ بس جلدی جلدی سے اس کا گھر آجے اس کا گھر بھی بالکل سامنے ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ پیچھے جو ہے درخت کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ پہاڑ ہیں وہ پیچھے آپ کو گائیں بھی نظر آ رہی ہوگی تو وہ ہمارا اپنے گھر کھڑوں کے انتظار کر رہی تھی ہاتھ ہلا ہلا کے کہہ رہی تھی کہ جلدی ہے جلدی ہے میں نے کہا نہیں میں جیتی سپیڈ آئے میں اس تی سپیڈ سے جا سکتی اس سے زیادی جلدی نہیں میں جا سکتی پھر ہم جو ہیں میں وانیاں سے کہوں بھی نیچے اترے لی کیونکہ ا disappears جا رہی تھی کسی اور کے پاس جا رہی تھی پھر میں جوسی کو گھول میں اٹھا کر نیچے اترنا پڑا اور میرا بہت درہا حال ہو گیا میرا سانس اوپر کہ اوپر نیچے کا نیچے اس کے گھر پہنچتے ہو گیا پھر ہم نے گھر پہنچے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد میری کزن اور ہم دونوں نے کہا کہ چلیں ہم اس کی جو گیس ٹریٹ ہے اس میں واک کریں پہلے ہم نیچے اتر رہے تھے اب ہم اوپر جائیں وہ آپ کو پیچھے وائٹ گاڑی نظر آ رہی ہے وہ ہماری کھڑی ہے وہ ولگ گھر ہے میری سسٹر کا تو کھانے کی ویڈیوز بھی تھیں لیکن وہ وانیاں نے ڈیلیٹ کر دی تو وہ پھی میں نے کہا چلو جو ہے وہ تو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں اپلوڈ کروں آپ کو اپنے منظر دکھاؤں کھو اس کے گھر کا کتنے خوبصورت منظر ہیں میں نے تو اس کو کہا کہ آپ ہمیں دے دیں ہم یہی رہ لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں کی زندگی کافی مشکل ہے لوگ نیچے چشمہ میں پانی لینے جاتے ہیں پانی کا بہت مسئلہ ہے یہ ہم اوپر جا رہے ہیں اور پیچھے سے جو ہے نا وہ مجھے آوازیں بھی دے دی کہ آ کے چائے پیلو تو میں نے کہا میں پہلے ہو کے آتی ہوں تو پھر چائے پیتی ہوں میں دب یہ دیکھیں اس کے گھر کی جو بلکل سامنے وہ کھائیاں ہیں اور یہ ایک طرف پہاڑ ہیں اور یہ درخت دیکھے کتنے خوبصورت لگتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو تب تو یہ منظر بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے لیکن وانیا نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا تھا کہ میں جا لے کہ وہ اپنی پپو کے گھر جا کے نیچے اتری ہو یہ دیکھیں ہیں اس کے سٹریٹ میں ریسٹورنٹ تھا اور یہ گاڑی جا رہی ہے اس کے بیٹے کی تو ہم لوگ خافی ہم لوگ نے انجوائے کیا میں تھک بھی بہت گئی کیونکہ وانیا تھی میری گود میں تو پھیکیا کیا جا سکتا تھا اس کے بغیر تو میری زندگی دوری ہے اس کے ساتھ تو میرا سب کچھ ہے اور اس کو بھی میں نے کہا وہ بھی انجوائے کرے تو اسی لئے پہ ہم نے تو بہت انجوائے کیا نیکسٹ ہے ہماری واپسی تھی تو باپسی میں آتے ہوئے ان کے گھر کے پاس یہ ایسے ہی ایک پارک سا ہے پارک تو نہیں ہے سمجھ لیں کہ جیسے درخت ہے جگہ ہے پکنک پوائنٹ ہے بہت اچھا سا تو اس نے کہا کہ چلیں چلتے چلتے یہاں چلیں لیکن دیکھیں یہاں بلکل گرمی کا حساس نہیں ہے موسم اتنا خوبصورت تھا دھوپ میں بھی دھوپ ہی اچھی لگ رہی تھی اور تھنڈک اتنی اچھی تھی جیسے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈسمبر کے مہینے میں جو آپ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی تھی گرمی کا بلکل بھی حساس نہیں تھا بلکہ سب مجھے کہہ رہے تھے کہ وانیا کوئی سلیولیس کی اپنے آئے ہوئے ہیں اس کی تو ہم نے فل سلیولیس لے کے آنے تھی تو وہ دیکھیں ریسٹورنٹ کی جو میں نے آپ کو دکھا رہی تھی اس کے سامنے یہ پارک ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے پکنک پوائنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جب یہاں رات سٹے کیا تو لائٹ نہیں تھی لیکن ہم لوگوں نے رات کو بلینکری لے کے سوئے بلکل بھی گرمی نہیں لگی احساس ہی نہیں ہوا کہ لائٹ نہیں ہے لیکن انجوائی بہت کیا پھر میں تو تھگ گئی ہم نے کہا چلیاں سٹے کرتے ہیں کہ ہم سے کہا کہ آپ گاڑی یہی لے ہیں یہی سے بیٹھ کے تو پھر ہم لوگوں نے اپنے گھر جانا تھا انہوں نے اپنے گھر جانا تھا ہم نے اپنے گھر جانا تھا یہاں سے ہمارے جو راستے ہیں وہ جدا ہونے تھے اپنے گھر جانے کے لئے تو لیکن یہ ہے کہ بہت خوبصورت منظر تھا بہت خوبصورت جگہ ہے بہت ہی مزہ آیا بہت انجوائی کیا لیکن وانیا نے مجھے بہت تنگ کیا تو یہ دونوں میری سسٹرز بیٹھی ہوئی ہیں تو کئیوں سے میں کہہ رہی ہوں کہ جلدی سے گاڑی لے آئے پیچھے وہ میری بھتیجی آ رہی ہے تو وہ اپنی ہنی کی ویوز جو ہے وہ کیپچر کر رہی تھی دگید کے سارا جو محول ہے سینیریو وہ اس کو کیپچر کر رہی تھی اپنے موبائل میں وہ کہ ہم جو ہے گاڑی لے کے آ رہے ہیں اب ہم اس میں بیٹھیں گے اور تو یہاں سے ہم اپنے گھر جائیں گے یہاں سے ہمارا یہ سفر تھا اس ٹریول کا یہاں سے ہم ایک دوسرے کو اللہ حافظ کر رہے تھے سو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اللہ حافظ کیا اور اس انتظار میں کھڑے ہیں آپ بھی بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو یہ جنگل یہ مری کا جو میری سسٹر کے گھر کے پاس ہے تو مجھے تو بہت مزہ آیا میں نے تو بہت انجوائے کیا I hope so کہ باقی سب لوگ بھی دیکھیں ان کو بھی اچھا لگے گا